بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو امیت کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی صدق و قرم اور آپ لوگوں کے دعاوں سے میں مہم پیل کر لیگ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا آپ لوگوں کا میشہ خوش رکھیں آپ اس سے مسکراتے رہیں آپ کے تمام جازی جات کو پورا کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جو خاص طور پر لوگ بچڑ والی گاڑی ہوتی ہیں ان کا ریویو شیئر کرتا رہے تو بیسکلی سزوکی مہران کے کرتا ہوں خائبر وغیرہ اس طرح کی تو آج کی ویڈیو میں جو گاڑی ہے اس کا ریویو میں نے بہت کم شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ اور آئی تنگ آپ کو یہ گاڑی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اس کا جو پرائیس ٹھیک ہے وہ بھی کافی کم ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو اوورال کنڈیشن وغیرہ وہ کافی بہترین ہے فیملی جوز کے لیے آپ کے پاس ایک کافی جو اچھا اپشن ہے تو اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کس طرح آپ اس کے اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں باقی جو گاڑی کی اوورال کنڈیشن کیسی ہے اور کس طرح آپ اس کے اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ کتنی ہے اور فائنلی یہ آپ کو کتنے تک مل جائے گی یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند دے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کرنا ہے اور اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفعہ تو ہماری چینل کو آپ لوگ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کا آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن بروقت میں ملتے رہیں اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بیسکلی دوستوں یہ ڈیبو ریسر ہے اور ڈیبو کی طرف سے آتی ہے ریسر انیس سو سانوے کا موڈل ہے نائنٹین نائنٹین نائنٹی سیمن کا یہ وہ ہے نا یہ موڈل ہے اور اس کی جو مالج ہے وہ دو لاکھ کلومیٹر یہ ٹوٹل چلی ہوئی ہے جو انہوں نے یہاں پر شیئر کی ہے اور آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے پیچرز وغیرہ بھی دکھا رہوں تو آپ لوگ خود بھی اس کی جو کنڈیشن کا اندازہ دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے اس کے لئے اگر بات کی جائے اس کی اور فیول کنزپشن کی تو سی این جی پہ اونر اس کو یوز کر رہے ہیں اور اوٹر سائیڈ اس کی ٹوٹل شاورڈ ہے جس کی وجہ سے اور دوبارہ سے اونر نے اس میں کام وغیرہ کروایا جس کی وجہ سے بوڈی میں آپ کو کسی قسم کا جو ورک ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے سمپلی آپ نے اس کو بائی کرنا ہے اور یوز کرنا ہے اوورال اس کے جو ٹائرز اور ریمز کی کنڈیشن بھی کافی بہتر ہے اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے جی لیم کی نمبر بھی ریجسٹرڈ ہے اور اس کی جو اوریجنل نمبر پریٹس جو ہے نا وہ بھی اونر کے پاس اویلی بھال ہے باقی اس میں آپ کو سی ان جی اور پیٹرول جو ہے نا وہ دونوں کا اپشن مل جائے گا باقی جو اونر ہیں وہ اس کو موسٹلی جو ہے نا وہ سی ان جی پر یوز کر رہے ہیں اوپن ٹرانسفر لیٹر ہے اور گاڑی جو ہے نا وہ نیٹ ان کلین بوڈی میں آتی ہے اور بوڈی میں کسی قسم کا جو ورک ہے وہ اس میں ریکوائیڈ نہیں ہے سیمپلی آپ نے اس کو بائی کرنے اور یوز کرنے باقی اگر اس کی انجن وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کے جو انجن وہ بھی پاورفل انجن ہیں گاڑی کی کپیسٹی کے لحاظ سے اور قیمت کے لحاظ سے موڈل کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو دیکھا جائے تو انجن وائیز وغیرہ میں لیکی جو وغیرہ کا ایشو یا اس کے علاوہ انجن میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ورک وغیرہ اس میں ریکوائیڈ نہیں ہے سیمپلی آپ نے اس کو بائی کرنے یوز کرنے باقی جو اس کی لوکیشن ہے وہ راول پنڈی ہے ڈیوو ریسر انیس سو ستانوے کا موڈل ہے اور ڈوکومنٹس وغیرہ بھی اونر نے یہاں پر شیئر کر دیا ہے اوپن ٹرانسفر لیٹر ہے اور باقی جو اس کی اریجنل نمبر پلیٹس وغیرہ ہیں جیل ایم کے نمبر پر ریسٹڈ ہے اور اس کے علاوہ باقی انہوں نے کوئی بھی ڈیٹیل شیئر نہیں کہ فردر ڈیٹیل آپ لینے کے لیے اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈائی لاکھ روپے کر رہے ہیں دو لاکھ پچاس ہزار پے اور بھی کمی بیچی کروا سکتے ہیں اور ویڈیو کی ڈسکرپنی میں کونٹیکٹ لینک ہے اس پر کلک کریں اور ان کے ساتھ رابطہ کریں